اسلام علیکم دوستو حج کا وقت سر پہ ہے اور جو لوگ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یقین انتیاریوں میں مشغول ہوں گے تو اس موقع پہ میں ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو بھی حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہے اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ واپسی پہ وہاں سے تصویہیں ٹوپیاں مسلح بغیرہ تحفوں کے صورت میں لے کر آئے گا اور جو جو اس کو مبارک بات دینے آئیں گے ان کو یہ تحفے پیش کرے گا تو میرے نزدیک یہ انتہائی کبھی روایت ہے کیونکہ اس سے کئی برائییں جنم لیتی ہیں نمبر ون یہ کہ امیر بندہ تو وہاں پہ جا کے سو سو ڈیڈڈڈ سو مسلح اور تصویہوں اور ٹوپیوں کے سیٹ لے کے آ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ لوگوں میں بانٹ کے اپنی شان و شوقت میں مزید اضافہ کر لیتا ہے مگر ایک غریب بندہ جو پہلے ہی اپنی زندگی کی جمع پونجی کٹھی کر کے حج کے اخراجات پورے کرتا ہے اس کے لیے حج مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو اضافی اخراجات کا بندوبست کرنا پڑتا ہے جو وہاں سے شاپنگ کر کے وہ لے کے آئے گا تو یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں تو ایمان کی دولت ساتھ لے کے آئینہ آئیں لیکن تحائف کا ایک امبار ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ حج کی عساس کے بلکل خلاف ہے کہ وہ ہدایت پانے کی بجائے دنیاوی مال کٹھا کر کے اور مزید اس برائیوں کے گڑے میں دستے چلے جاتے ہیں اچھا اس سے مزید کچھ زیلی برائیوں ہیں جو جنم لیتی ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی مہمان اس توفے سے رہ گیا تو وہ پیٹ پیچھے جا کے آپ کی غیبت کے دفتر لکھ دیتا ہے اور دوسری جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ یہ چلاکی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ذرا چلاک قسم کے حاجی ہوتے ہیں وہ حج پہ جانے سے قبل ہی اپنے شہر سے تسبیعہ مسلح ٹوپیاں لے کے انہیں گھر میں رکھ دیتے ہیں اور حج سے واپسی پہ دھڑا دھڑ اپنے مہمانوں کو یہ تحائف پیش کر کے اور کھلے بندوں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ مدینے اور مکہ کی سوگات آپ کیلئے لے کے آئے ہیں تو مختصرا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے اور اس روایت کو ختم کرنا چاہیے آپ حج کرنے چاہیں اپنی ہدایت کا بندوبست کریں اور ہدایت کے لیے پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کریں اس کے علاوہ کسی کو کسی سے کچھ امید نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی وہاں سے کچھ لے کے آئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ